کہ وہ بزرگ قرآن پاک پڑھتے پڑھتے یہاں پر جب پہنچے نا یُسَبِّهُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ان کے پاس وہ بصیرت تھی ان کے پاس وہ سماعت تھی جو فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے پاس تھی وہ سارا کچھ تھا جب یہ آج کریمہ پڑھی کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سارے کے سارے اللہ 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 کرتے ہیں کیا کرتے ہیں سارے ایک مرتبہ کہہ دیں اللہ 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 کرتے ہیں جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے جو کچھ بھی زمینوں میں ہے سارے اللہ 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 کرتے ہیں اب بزرگ نے سوچا خیال آیا کہ یار اللہ فرما رہا ہے قرآن میں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے سارے اللہ 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 کرتے ہیں میرے سامنے یہ درخت ہے اس کی شاکے ہیں اس کے تنے ہیں اس کے پتے ہیں اس کا مڈ ہے اس کی جڑے ہیں اس نے تو اللہ اللہ نہیں کی میں نے تو نہیں سنا یہ میرے پاس برطن ہزاروں پڑے ہیں ترہتر کا برطن پڑا ہے ان برطنوں سے اللہ 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 کی آواز میں نے نہیں سنی یہ پتھر پڑے ہیں ان پتھروں سے میں نے آواز اللہ 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 کی نہیں سنی یہ اتنے پڑے پہاڑ ہیں ان پہاڑوں سے میں نے اللہ اللہ کی آواز نہیں سنی یہ سمندر ہے اس کی لہرے تو شور مچاتی سنائی دیتی ہیں پر اللہ اللہ کی آواز نہیں سنی فرمایا یہ بارش کے کترات ہیں ٹکتیں ہیں بارش جب برستی ہے آواز آتی ہے پر ان سے اللہ اللہ کی آواز نہیں آتی ابھی یہ دل میں غمان پیدا ہوا سوچ پیدا ہوئی اللہ نے قضائے حاجت کا ذریعہ بنایا کہ انہیں قضائے حاجت کی طلب ہوئی یعنی کہ پشاف کرنے کی انہیں حاجت ہوئی اس اللہ کے برگوزیدہ بندے کو جس نے یہ غمان کیا اس آتِ قریمہ کو پڑھ کے کہا مجھے تو نہیں سنائی دیا قضائے حاجت کے لئے جب طلب ہوئی نا بچلو قضائے حاجت کے لئے چلتے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ جب پانی جو ہے وہ لوٹے میں لیتے ہیں یا کسی برطن میں قوزے میں پانی لیتے ہیں بہ اس سے طہارت ہوگی نا اس کو جب لے کر ایسے ہی پیچھے ہٹاتے ہیں تو اس برطن سے آواز آ رہی ہے اللہ 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 کہہ دیجئے سبحان اللہ برطن سے آواز آ رہی ہے اللہ اللہ وہ اللہ کا بندہ جو صاحبِ بصیرت ہے فوراں پانی کو رکھا برطن کو رکھا کہ اس کو میں واش روم لے جاؤں جو اللہ اللہ کر رہا ہے جو اللہ اللہ کر رہا ہے فوراں اٹھے دوسرا برطن اٹھایا اس کو پانی اس میں ڈالا اور اس کے ساتھ جو ہے یہی آواز آ رہی ہے اللہ 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 کوئی کپڑا اٹھاتے ہیں چلو کپڑا جو ہے وہ استعمال کر لیں گے اس سے طہارت ہو جائے گی جب کپڑا اٹھایا تو کپڑے سے آواز آ رہی ہے اللہ 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 کہا چلو کپڑے سے آ رہی ہے چلو جو ہے وہ برطن سے آ رہی ہے چلو پانی سے آ رہی ہے بہر چلے جاتی ہیں کوئی ڈیلا اٹھا لیں گے کوئی ڈیلا اٹھا لیں گے کوئی پتھر اٹھا لیں گے تو جب باہر جاتے ہیں ایک درخت کے سائے کے نیچے ایک درخت کی اوڑ میں جاتے ہیں تاکہ جو ہے وہ پرتا رہے کوئی دیکھے نہ اس درخت کی شاخیں جو نیچے لٹک رہی ہیں ان سے بھی آواز آ رہی ہے اللہ 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 جب مٹ ہے درخت کا اس سے آوازیں آ رہی ہیں اللہ اللہ جو پتے نیچے گیرے پڑے ہیں جن کے پاس تو ہے وہ پیٹھنا تھا ان سے آوازیں آ رہی ہیں اللہ 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 ڈیلا اٹھایا طہارت کے لیے اب جب ڈیلے کو اٹھایا زمین سے تو اس سے بھی آواز آ رہی ہے اللہ 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 پرشان ہو گئی کہ عجیب بات ہے جس برطن کو ہاتھ لگاتا ہوں اسی برطن سے اللہ کی آواز پانی بھرتا ہوں پانی سے اللہ اللہ کی آواز کپڑا اٹھاتا ہوں اللہ اللہ کی آواز اور ڈیلا اٹھاتا ہوں اللہ اللہ کی آواز درخت کی اور لیتا ہوں اللہ اللہ کی آواز ہر طرف سے اللہ اللہ کی آواز جب ہر طرف سے اللہ اللہ ہو رہا ہے تو قضائے حاجت کہاں کروں اب پرشان کھڑے ہیں اب پرشان کھڑے ہیں کیا کریں اتنے سے آواز ایک قدرت آتی ہے میں نے پہلے بات کی ہے کہ یہ اہلِ بسارت جو ہوتے ہیں اہلِ سمعات جو ہوتے ہیں یہ ان کو آتی ہے آرام بندے کو نہیں کہ وہ کہیں کہ بھئی مجھے تو کبھی آواز نہیں آئی بھئی تجھے کیسے آسکتی ہے مجھے کیسے آسکتی ہے ہمارے دن کیسے گزرتا ہے ہماری راتیں کیسے گزرتی ہیں یہ تو انہی کو آئیں گے جو دن بھی اللہ کے لیے گزارتے ہیں رات بھی اللہ کے لیے گزارتے ہیں اللہ اکبر آواز قدرت آئی اے میرے بندے جب تُو میرا قرآن پڑھ رہا تھا جب تُو میرا فرمان پڑھ رہا تھا جب میری کتاب پڑھ رہا تھا جو میں نے اپنے محبوب کے قلبِ عطر مبارک پر نازل کی ہے جب تُو اس کو پڑھ رہا تھا جب پڑھتے پڑھتے الحمشریف سے لے کر یہاں تک پڑھتے پڑھتے جب تُو اس عیتِ کریمہ پر آیا ہے جب تُو میرے اس فرمان پر آیا ہے کہ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے اللہ کی حمد بیان کرتی ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے زمینوں میں تو تیرے دل میں شک کا خلل پیدا ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے میں نے تو نہیں سنا تو تجھے اس لیے سنا دیا اگر ہر چیز کی سنائی تمہارے سرے کے کانوں تک پہنچ جائے تو تمہارے کاروبار بند ہو جائے تمہاری زندگییں ختم ہو جائے تمہارا قدم رکھنا وہ محال ہو جائے کہ جب تم قدم اٹھاؤ گے آگے سے آواز ہور آ رہی ہوگی اللہ اللہ تو تم قدم کیسے رکھو گے برطن اٹھاؤ گے آواز آ رہی ہوگی اللہ اللہ اس برطن کو کیسے استعمال کرو گے تو فرمایا اس لیے ہم نے ان آوازوں کو پشیدہ رکھا ہوا ہے تو لہذا نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے دل کو تسلی ملتی ہے بس خدا کو یاد کرنے سے جو بندہ خدا سے غافل ہو گیا اس کے نام سے اللہ اللہ کرنے سے غافل ہو گیا تو پھر وہ کسی کام کا نہیں رہتا بنید ملتی تو موسیقی